سلام علیکم میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں مریاک کرنے والا ہوں عمران خان کا جو ایک ریلی ہوئی تھی لاہور کے اندر عمران خان لاہور ریلی شیکس اپوزیشن ایس پی ٹی آئی ریلی بریکس اور پریویس ریکارڈز سو یہ ٹائٹل کی ویڈیو دیکھنے والے ہیں کس طریقے سے ریکارڈ ٹوٹے ہیں کیا ہوا ہے ریلی کے اندر دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو لیسٹ ٹارٹ دی ویڈیو ناؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام تو جناب اللہ اللہ کر کے عمران خان صاحب کی انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گئی تمام تر رکامتوں کے باوجود تمام تر کوششوں کے باوجود اور جتنے حربیں استعمال کیے جا سکتے تھے وہ سب کے سب باری باری استعمال کیے گئے لیکن عمران خان ایک بار پھر سڑگوں پہ آگئے ہیں رکنے کی کوشش تھی لیکن بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر ہی صحیح لیکن عوام کے درمیان سے انہوں نے ایک بار پھر خطاب کیا ہے اور نہ صرف خطاب کیا آپ نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر کے نیا چیلنج بھی دے دیا ہے اب اگلی منزل دوزار گیارہ کی طرح پھر منار پاکستان ہونے جاری ہے کیوں ضرورت پیش آرہی ہے واپس منار پاکستان بننے کی اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن تھوڑے سے مناظر اگر آپ دیکھیں کہ جتنا کوشش تھی رکاوٹے لگا لگا کر کنٹینر کھڑے کر کر کے کہ کسی طرح سے ڈسٹرگ کیا جائے لوگ نہ پہنچ سکیں یا اکٹھے نہ ہو سکیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک ہی جگہ سے ریالی شروع ہوگی درمیان سے لوگ ساتھ نہیں جھوڑیں گے یا کافلے کا استقبال نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود جو کچھ آپ چاہتے تھے وہ ساری پلاننگ ناکام ہوئی اور عمران خان اپنی عوام میں کھڑا ہوا اور اس کا اسی طرح سے استقبال کیا گیا ہے جو مناظر سامنے آ رہے ہیں وہ کسی ایک کیمپ کے لیے تو بڑے پریشان کن ہیں تقلیب دیا ہے کہ کیا کرے کس طرح سے رکے عمران خان is unstoppable کوئی بھی حربہ کام نہیں کر رہا آڈیو ویڈیوز تو پرانی ہو گئی توشہ خانہ کا بھی خانہ خراب ہو چکا اس کے اوپر میں نے آخر میں بات کرنی ہے کہ جنہوں نے یہ سارا بیانیاں بنایا تھا وہ سارے سب سے بڑے چور تو خود نکلے ہیں بی ایم ڈیو سے لے کے پھر پائن ایپل کے ڈبے تک میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا کل سے اب تک جو کچھ ہو چکا اب تو مزاق ہی بن گیا ہے یہ توشہ خانہ لیکن اسی معاملے پر اسلام آباد کی عدالت میں بھی کیس چل رہا ہے اور بھی بہت ساری happeningز ہو رہی ہیں اس پر بھی بات کرنی ہے لیکن امراند خان کی ریلی پر آپ نے جتنی کوششیں کی خراب کرنے کی کہ اس حد تک بھی گئے کہ سٹریٹ لائٹس کو بند کر دیں تاکہ لوگوں کو لگے ہی نہ کہ لوگ ہیں یہاں پر یا کم لوگ نظر آئے آپ نے سٹریٹ لائٹس بند کی ہیں لوگوں نے آتش بازی کر کے دکھایا ہے کہ یہاں پر محول کیا ہے آپ نے کینٹینرز لگائے تھے میں آج دیکھ رہا تھا لوگ اپنا کام کا چھوڑ کے پہنچے ہوئے تھے وہ ڈیلیوری بائے وہ فوڈ بانڈا کا ڈیلیوری بائے وہ بیچارہ دن میں کتنے پیسے کماتا ہوگا آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص بھی وہ نوجوان بھی اپنی نوکری چھوڑ کے اپنی ڈیلی کا روزگار چھوڑ کے امران خان کے لئے پہنچا ہوا تھا اس کو بھی فکر میں مستقبل کی آپ نے لوگوں کو دبانے کی اور روکنے کی اور خوف و حراس پھلانے کی کوشش کی لیکن لوگ جس طرح کے آج آپ نے کلپنگز دیکھے لوگ چیخ چی کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں اب ہم ڈرتے نہیں ہیں اور جس کو آپ یہ تانہ دے رہے تھے کہ وہ ڈر کے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہے آج وہ باہر نکل آیا ہے اور اب آپ لوگ نہیں نظر آئیں گے کہیں پہ اب نہ صرف یہاں ان سڑکوں پر بلکہ اب منارے پاکستان کے اوپر بھی جلسہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوہزار گیارہ میں منارے پاکستان کے جلسے نے ان کی پارٹی کو ان کی سیاسی تحریک کو ایک بوسٹ دیا تھا اسی قسم کا بوسٹ اب بھی دوہزار گیارہ کی طرح انہیں منارے پاکستان کے جلسے سے ملے گا آلڈو کے پاپولیریٹی کی پیک پر ہیں اس وقت لیکن انتخابی مہم کا جو ایک کریزمہ ہوتا ہے یا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو میسیج ہوتا ہے وہ عمران خان صاحب دینا چاہتے ہیں اور مجھے ویسے ابھی کوئی امید نہیں ہے یہ نگران سیٹ اپ سے کہ وہ انہیں اتنی آسانی سے منارے پاکستان یہ تو خالی ریلی نہیں کرنے دے رہے تھے سڑکوں پر انہیں نکلنے دے رہے تھے منارے پاکستان کے اوپر جلسہ یہ ان کو کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے مجھے اتنا آسان نہیں لگتا سوال تو ہے یہ لیکن عمران خان نے جو کہہ دیا تو بس پھر کہہ دیا اب ہوگا جلسہ کل سے کوئی بہت زیادہ غصے میں ہے اور غصہ اتنا زیادہ ہے کہ سکرولنگ ہو رہی ہے بار بار ٹویٹر کی اور چیک کیا جارہا ہے کہ کون کیا کہہ رہا ہے اور کس کی شامت آنے والی ہے تو بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ جو توشا خانہ کا بیانیاں تھا اس کا اپنا خانہ خراب ہو چکا اور جو ایک نیرٹیو بنایا گیا تھا عمران خان کے خلاف وہ سارے کا سارا ایسے دفن ہوا ہے اب عوام نہیں چھوڑ رہی عوام سپیر نہیں کر رہی اتنی زبردست میمز بن رہی ہیں کل سے اب تک اگر آپ دس منٹ کے لئے ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں توشا خانہ کا ہیشٹیک سرچ کر کے آپ بیس منٹ ہستے رہیں گے یہ میری گیرنٹی ہے اور لوگ مطلب ایسے ایسے کومنٹس ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں مطلب جس طرح کہ بتا رہے ہیں ڈینر سیٹ بھی کٹھا کیا بیٹ شکٹے بھی کٹھا کیا وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ توشا خانہ کے توفے کٹھے کر رہے تھے یا جہیز کا سمان بنا رہے تھے ایتنا زیادہ سمان اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اور کسی کو تو پتا نہیں وہ چیزیں یہاں پر میں نے خیرہ بھی دیکھی نیر لسٹ میں کہ وہ بتانے آلی بھی ہے کہ نہیں جس طرح لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی لے گیا وہ تو یہ بھی لے گیا مجھے پتہ نہیں ہے واقعی وہ مزاق ہے یا سیریز ہے لیکن کنفرم کر کے بتاؤں گا تو جنب آپ BMW سے لے کے پائن ایپل کے ڈبے تک کی کہانی ہے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں لیکن کل سے اب تک ڈسکشن ہی ڈسکشن اس کے اوپر ہو چکی ہے لیکن the point is this کہ اگر گھڑی لینے پر عمران خان کو ناہل کرنے تک آپ چلے جا رہے ہیں کہ اسے ناہل کرو گھڑی لینے پر تو جس نے گاڑی لی ہے BMW جس نے گاڑی لی ہے Mercedes وہ کیسے بچ سکتا ہے وہ کیسے سپیر ہو سکتا ہے ایک چیز ہے جس کی لینے کی قانون میں اجازت ہے وہ عمران خان نے لی ایک چیز ہے جس کی قانون میں اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ لے ہی نہیں سکتے گاڑی رکھ ہی نہیں سکتے تو شاہ خانہ کے قانون کے مطابق آپ نہیں لے سکتے گاڑی وہ زرداری نے بھی لی وہ نواز حساب نے بھی لی تو پھر وہ وہ ناہل کیوں نہ ہو وہ اہلیت کس میار پر پورا اترتی ہے پلس عمران خان کو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے گاڑی پروٹون ایکس بہت مہنگی گاڑی ہے اور یہ گاڑی انہیں توفے میں بھیجوائی گئی بیرونے ملک سے اسلامی ملک کے سرورانے اور ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات مہاتین محمد نے انہیں یہ گاڑی توفے میں بھیجوائی وہ گاڑی اگر چاہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں ملیشن پرائی ملیسٹر لے کے گھر چلے جاتے ہیں نواز شریف کی طرح لیکن انہوں نے وہ گاڑی وہاں پہ لکھا ہوا ہے مینشنڈ ہے کہ توشا خانہ کی پول پر چھوڑ دی کہ قانون کے مطابق یہ میں نہیں لے سکتا اور ایک اور چیز جو ریکارڈ سیٹ کرنے کے لیے ہے کہ ان تمام سربراہانے مملکت سے عمران خان وہ واحد سربراہ مملکت ہے جس نے سب سے زیادہ توفے توشا خانہ میں جمع کر آئے ہیں پچاس کے قریب توفے ہیں جو جمع کر آئے ہیں جو نہیں لیے اب آپ بتائیں کہ اگر اس کو ساڑھے تین سال کے اقتدار میں اس نے سب سے زیادہ توفے جمع کر آئے ہیں تو آپ نے نوے کی دہائی میں کیا کیا کچھ کیا ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ٹپ آف دا آئیس برگ ہے آج تو عدالت نے بھی کہہ دیا نا کہ یہ کچھ نہیں دوہزار دو تک کا معاملہ نہیں ہے دوہزار دو سے پیچھے بھی چلے ہیں یہ کیسٹ ریوائنڈ کریں اور نوے کی دہائی میں کتنا کچھ کس کس نے کہاں کہاں پر لیا اور میں ایک بات یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی آسانی سے یہ ریکارڈ سارا شائع کر دیا میں مانتا ہوں کہ عدالتی احکامات تھے عدالت نے حکم دیا اور یہ عدالتی احکامات کو کتنی خاطر میں لاتے ہیں اس کا بھی اچھے سے اندازہ ہے یہ صرف عدالتی احکامات پر ہی یہ سارا ریکارڈ نشر کیا گیا اور نشر کرنے سے یا شائع کرنے سے پہلے باقاعدہ وزیر دفاع خواجہ آسیب جنہوں نے بیٹ شیٹس لی ہیں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وفاقی اقومت توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے جا رہی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے اناؤنس کیا تو دیر اس سامتنگ رانگ بیہائنڈ دا وال یا آپ کو آنے والے کچھ جنہوں میں پتہ چل سکتی ہے میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ یہ معاملہ اتنا سمپل اور آسان نہیں ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی خاموش ہوگی ایسا نہیں ہے بہت سارا ڈیٹا ایسا ہو سکتا ہے جو چھپایا گیا ہو جو بتایا نہ گیا ہو یا جو بڑا چھپا کے چھوٹا بتا گیا اور اگر یہ معاملہ گیا نوے کی دہائی تک دوزار دو سے پیچھے تک گیا تو پھر اصل کہانی تو وہاں پر کھلی ہے کہ کس نے کتنا مال بنایا اور کتنا غائد کیا ہے اب اس سارے معاملے میں ایک چیز اور نوٹس کرنے والی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر عمران خان کے خلاف نائلی کا ریفرنس بھیج رہا ہے یا کاروائی کرنے کے لیے جس کے مقدمات توشا خانہ ریفرنس کے حوالے سے عمران خان بھگت رہے ہیں جس میں روز عدالت کے آرڈر آ رہے ہیں کہ آ کے پیش ہوں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں تو اسی قسم کا ریفرنس آپ عاصف زرداری کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف یا جنہوں نے یہ ساری چیزیں لیں ہیں یہ جمع کرا سکتے ہیں ایک شخص نے پچاس فیصد تک کی رقم جمع کرا کے توفہ لیا اور دوسری طرف وہ لوگ جو وہ توفے لے گے جن کے قانون میں اجازت نہیں تھی آپ ان کے خلاف ریفرنس کب بنا رہے ہیں یا یہ ساری کاروائی صرف ایک شخص کے خلاف کرنے کے لیے آپ نے کلم اپنا اٹھانا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کریں اب تو ساری حقیقت سامنے آگئی عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دوشا خانہ نے سب کے کچھے چھٹے کھول کے رکھ دی اب تو حقیقت سب کے سامنے آگئی اب تو اس حماب میں ہر کوئی ننگا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ میں سلیم بخاری صاحب کو دیکھ رہا تھا تجزیہ نگار ہے ان کا ایک کلپ بڑا وائرل ہے کہ انہوں نے رولیکس کی گھڑی دی اور عمران خان کی اوپر تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب تو اور بڑا ریکارڈ سامنے آنے والا ہے اب تو آپ دیکھئے وہ عمران خان کا تو اور ریکارڈ نہیں آیا ان کا اپنا آگیا ہے تو اللہ واقعی حق ہے وہ سچ کا خدا ہے اور چیزیں اسی طرح سامنے آگئی تھے دیر سے ہی سہی لیکن سامنے ضرور آئی اور وہ جو ٹکرے ٹکریاں جن کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے توفیت حائف ملتے تھے میں اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگیا کہ یہ جو اینگرز یا کچھ مقصود لوگ جن کا ان لسٹوں میں نام ہیں یہ کیوں عمران خان کے اتنا خلاف ہیں یہ کیوں نواز شریف شہباز شریف اور ان کی اتنی زیادہ سائیڈ لیتے ہیں اور وہ اب پتہ چلائے کہ وہ ٹکرے ٹکریوں کے ساتھ ساتھ یہ توفیت حائف بھی آتے تھے تو بڑے نامی گرامی لوگ بڑے نامر قسم کی لوگ اب میں کیا نام لوں یار مطلب نام لوں اپنی برادری کا ہی نام لوں تو پھر سینئرز ناراض ہو جائیں گے پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے خلاف ہے لیکن نام لینا پڑے گا اس لیے کیونکہ منافقت نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی رانہ جواد صاحب دیریکٹر نیوز ہے جیو نیوز کے وہ جن کا پہلے بھی ایک بار ٹکری میں سے کوئی تحفہ گیا تھا انہوں نے بھی لیا آمیر علیہ السرانہ صاحب ہمارے بڑے اچھے سینئر ہیں محترم ہیں یہ بھائی پول گھل رہا ہے یہ کیا کیا رانہ صاحب آپ نے آپ نے بھی توپے لیے ہوئے ہیں پھر آپ کیوں عمران خان کے اس توشہ خانہ کیس میں تنقید کرتے ہیں ہماری اپنی صافی برادری کی ہیں جنہوں نے رولیکس لی میں نے بتایا تو ہم نام نہ لیں تو پھر کیا کریں ہم سے تو نہیں خموشی افتیار کی جاتی تو آپ اگر تنقید کرنا ہے تو پھر آپ کو بھی رازو کے دونوں پلڑے برابر رکھنے ہوں گے حامد میر صاحب نے آئے ایک ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا اوف اس امام میں ساری ننگیں ہیں یہ اتنا اوف نہ کریں آپ اتنی شدت رکھیں وہ جیسے ٹویٹ کیا نا ہمارے دوسرے صافی بھائی نے کہ نا 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 ایسے نہیں اتنی شدت کے ساتھ ان کو بھی جواب دیں جتنی شدت سے آپ عمران خان کو کہتے تھے اور وہ سارے صافی جو کہتے تھے گھڑی کو فکرے میں استعمال کریں اب ان گھڑیوں کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے کوئی مناسب جگہ ہے استعمال کرنے کی یا پھر آپ لوگ بتائیں ٹویٹ میں کہ جو اب گھڑیاں برامد ہوئے ہیں ان کو وہ صافی کہاں پہ استعمال کریں اگر فکرے کے علاوہ کہیں پہ کرنا ہے اور پھر آگے ایک ہی دن میں دو عدالتیں ہیں دونوں عدالتوں سے عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں آج کے دن کے جناب عمران خان کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کریں یہ نہیں پیش ہو رہے ہیں عمران خان ساتھ کہتے ہیں کہ مجھے عدالت میں جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا تو سیکیورٹی فرام کریں پراپر اگر سیکیورٹی نہیں فرام کر سکتے تو پھر ویڈیو لنک پہ لے لیں اس میں مزائکہ کیا عدالت کو یہ حکم دینے میں جانے ایک سیکنڈ بھی نہ لگے کہ عمران خان کو پراپر سیکیورٹی میں لائے جائے اگر ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی عدالت تو اتنا سا آرڈر ساتھ میں یہ بھی لکھ دے کہ پوری پراپر سیکیورٹی میں انہیں پیش ہونے کہاں جائے یا ان کے انتظامات کیے جائے اگر نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ویڈیو لنک پہ لے لیں فرد جرم لگنے سے وہ نہیں بھاگ رہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بھاگ رہے لیکن جو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ جلسے جلوسوں میں نکل سکتا ہے ریلیو میں نکل سکتا ہے عدالت نہیں پیش ہو سکتا آج آپ نے دیکھا ہے کہ گاڑی میں سے گاڑی میں سے بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے خطاب گیا اتنا سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ گاڑی کو اندر نہیں جانے دیتے عدالت میں اس کے لیے الگ ریجسٹرار کے پاس جانا پڑتا ہے اس کے لیے الگ منت ترلے خطاب خطوط اور بطری کیا آپ کے شروع ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا خیال کر لیں کہ ایک شخص کی اوپر اتنا سویر قسم کا اٹیک ہو چکا جان جاتی جاتی بچی ہے آپ کیوں کھینچ کے دھکیل کے اس کو اسی جگہ پہ لے کے آرہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی نقصان ہو گیا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ہو گیا تو کیا پاکستان مدعمل ہو سکتا ہے اتنے بڑے نقصان کا اس لیول کا لیڈر کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اس سیچویشن میں کھونا میرا نہیں خیال میں پولیٹیکل ڈیفرنسز ایک سائیڈ پر رکھے کہتا ہوں یہ کوئی بھی ہو کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو میرا نہیں خیال کہ اس کی سیکیورٹی کے ساتھ اس طرح کا کوئی کمپرومائزنگ سیچویشن ہونی چاہیے جہاں پر تھریٹ بھی ہو جہاں پر سیچویشن سب کے سامنے ہو سیکیورٹی ملنی چاہیے یہاں پر جو ملی ہوئی سیکیورٹی ہے وہ بھی واپس لے لے اور پھر مقدمات کی بھرمار کسی کو نظر نہیں آ رہی کہ کتنے مقدمات ہیں آج عدالتوں نے آرڈر دیا ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے انہیں باقیوں کے بھی اسی طرح سے کیسز پرسو کرنے چاہیے جنہوں نے توشہ خانہ سے لے بنائیں ان کے خلاف بھی ریفرنس بلائیں ان کو بھی اور ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری ان کے بھی جاری کیجئے اور ساتھ ہی جو ایف آئی آر جو جھوٹے مقدمات درج ہو رہے ہیں اس کا کسی نے حساب نہیں لینا وہ جو شخص ایک مارا گیا جس کا مقدمہ عمران خان لڑ رہا ہے وہ زلے شاہ شہید کا اس کے قتل کی ایف آئی آر بھی عمران خان کے خلاف کے جناب انہوں نے کوئی ثبوت مٹانے کی کوشش کی بس مقدمہ بنانا تھا وہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی ابھی آج جو ریلی ہوئی ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر ریلی کرنے کے اوپر یا عمران خان کے سانس لینے کے اوپر یا خطاب کرنے کے اوپر یا گھر جانے کے اوپر یا گھر سے نکلنے کے اوپر اب کون سا مقدمہ ہوتا ہے اس طرح کے مقدمات ہو رہے ہیں ان کے اب کوئی ویلیو کوئی وقت نہیں رہ گئی ہے ان مقدمات کی آگے بڑھتے ہیں بلکہ آج کے لیے اتنے کافی ہے آج کی ڈوز کافی ہے کل دھوڑی سی بات کریں گے اور آپ کو تھوڑا سا فردر اپڈیٹ کریں گے آج سے کے لیے اتنا اپنا بہت سا خیال لکھے اللہ حافظ گاڑی میں بیٹھ کر لوگوں سے بات کی سپیچ دی یہ مجھے بڑا ایبو لگا اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانا چاہیے جانا چاہیے عدالت جانا چاہیے عدالت کیسے چلا جائے جب انسان کو گولیاں لگ چکی ہیں ان کو اتنے زیادہ تھریٹس مل رہے ہیں اور کس طریقے سے کس اس سے چلا جائے کہ میں بھائی اتنا دیلیر ہوں میں چلا جاؤں گا بھائی ان کو دیکھنا ہے کنٹری والے اس کو پیار کرتے ہیں ایک بندے کو اس کو کنٹری کا خیال رکھنا ہے وہ کنٹری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور جا کر بہادری میں اپنا سینہ چھنی کروا دے جا کر کہ لو میں آ گیا عدالت آ گیا لو تو یہ اکسایا جا رہا ہے ان کو کہ وہ باہر نکل کر آئے اور عدالت پہنچے اور وہاں پر کوئی سیکیورٹی نہ دی جائے ان کو اور کچھ ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا پھر جس کے پیچھے پوری عوام پوری پاکستان بھاگ رائے پیچھے پیچھے کہ اس کو جتائیں گے وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا وہی شخص نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا توشہ گھانا کی بات ہو رہی ہے جو کہ بہت زیادہ ٹگڑا فلوپ ہو گیا ہے جو کیس بنانے کی کوشش کی جاری تھی عمران خان کے خلاف کہ اس کو فسائیں گے توشہ گھانا میں فسائیں گے گھڑی وڑی یہ بہت ٹائم سے چل رہا تھا بہت پہلے سے سننے میں آ رہا تھا لیکن اب جا کر وہ چیز فیل ہو گئی ہے کیونکہ وہ چیز ثابت نہیں کر پائے جب کچھا چھٹا کھولا گیا جب ایک اکاؤنٹ بوک کھولی جاتی ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے ایک کمپنی کی کس کس کو پیسہ ٹرانسفر ہوگا ہے کس کس کو نہیں ہوگا ہے تو وہ ساری لسٹ سامنے آ گئی ہے جس کو چھپایا جا رہا تھا کوئی کیس نہیں بنتا ہے کچھ نہیں بنتا ہے یہ بھی پانی پھر گیا سارے پیلانس پر پانی پھر رہا ہے اور جتنی روکنے کی کوشش کی جاری ہے اتنا زیادہ اُبھار کر چیزیں سامنے آ رہی ہے کیا کہتے ہو کمیٹ سیکشن میں بتاؤ مزا ہے ایس ویڈیو کو دیکھ کر لائے کر دو سبسکرائب کر دو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی سائنگ آف